تحریک انتشار بنو واقع کی ذمہ دار قیام مارچ میں مسلح لوگ آتے ہیں تحریک انصاف کے خون میں تشدد کی سیاست ہے یہ لوگ ہمیشہ لاشوں کی تلاش میں رہتے ہیں بانی پی ٹی آئی پر آرٹیکل سکس کے معاملے پر پیپلز پارٹی حکومت کا ساتھ دے گی وفاقی وزیر اتا تارڑ کی گرج برس خیب پختکہ حکومت کا تحقیقاتی کمیشن مسترد اب غان سر پسندو کا جرمنی کے شہر فرنک فرٹ میں پاکستانی قونسل خانے پر حملہ پتھراؤ پرچہ متار کر بے حرمتی کی کوشش پاکستان کا جرمنی سے احتجاج جرمن سفیر کی دفتر خارجہ تربی احتجاجی مراسلہ حوالے کیا واقعے میں ملف سفرات کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے پاکستانی سفیر اور سفارتی عملے کے سیکیورٹی یقینی بنانے کا مطالبہ ترجمان کا کہنا ہے سیکیورٹی کے خامیوں کے ذمہ داروں کو کٹہرے ملایا جائے نام نہاد منصف نے سازش کر کے پی کے الائی کو تباہ کرنے کی کوشش کی اس زمانے کی حکومت نے بورٹ کو ختم کر دیا عام آدمی کی تعلیم اور علاج مالجے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے وزیراعظم کی تنقید اسلامباد میں جنہاں میٹیکل کمپلیکس کا سنگی بنیاد رکھ دیا کہا معاشی اور سیاسی استحقام ہوا تو پروجیکٹ ایک سال میں مکمل ہو جائے گا آئی ایم ایف معایدے کے بعد بجلی مہنگی نہیں سستی ہوگی وفاقی وزیرت ونائی عویس لغاری نے جنوری سے اقیمت چار سے پانچ فیصد کمی کی امید دلا دی آئی پی پیس کے معایدوں کا فرنزک آڈٹ بھی کرانے کا اعلان کہا معایدوں پر غور کر رہے ہیں جلد اس کا حل نکال لیں گے سستی شہرت کے لیے ثابت نگران وزراء کے سیاسی بیانات کسی ایجنڈے کا حصہ ہیں پندرہ ماہ میں دسکوز کی نچکاری کا عمل شروع ہو جائے گا پارلیمنٹ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف کھڑی ہوگی سپیکر کو آئینی استثناء حاصل ہے اور وہ اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں صدر مملکت کے پاس بھی بہت اختیارات ہیں فیصلے سیب ہم پیدا ہو گیا اب سب آئین آئین کھیلیں گے فیصل وارڈا کی اسما کے پروگرام میرے سوال میں گفتگو کہا پارلیمنٹ آئین کا دفاع کرے گی چار فیز ہو سکتے ہیں پہلا الیکشن کمیشن، دوسرا سپیکر، تیسرا پارلیمنٹ اور چوتھا صدر پاکستان ہوں گے اور ورمن ٹی ٹونڈی ایشیا کب میں پاکستان کی پہلی جیت دمبولا میں قومی ٹیم نے کمزور حریف نپال کو نو بکٹوں سے شکست دے دی ایک سو نورنس کا حدف بارویں اوور میں حاصل کر لیا موسیقی